جائب تجد ہو او نلقا فی النوائب کلو ہم من و غم من سیم جلی بے علی بے علی بے علی الہی احتمام مجلس قبول فرما شرقہ مجلس معاونین مجلس وانیان مجلس دی توفیقات رزقار و بارچ اضافہ فرما میر اللہ اس عظیم تر عوادد سواب حق چاردہ معصومین علاقہ دے جملہ مرہومین بالخصوص وانی مجلس حسن بھائی دے خانوادد مرہومین تک پہنچا میر اللہ درجات بلند فرما میدان ما شرج محبان امام نو شیان جہان نو شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما میر اللہ اس ذکر دا صدقہ مریضا نو شفاعتا فرما بے وارثا نو اولادتا فرما یہ نو دیتے نی میر اللہ سلامتی و درازی عمرتا فرما اس وطن دی محافظت فرما سنی شیعہ نو اتفاقتا فرما وارث بقی وارث سیدہ وارث خون حسین امام الاسردہ جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم احباب اہل بیت حاضرین مجلس میرے بزرگان قابل احترام صدات اعظام سنی شیعہ سہبان میدان معاشر ہر بند نو اصد امام دے نام نال اٹھایا جائے گا روایت نہیں آیت ہے ماشاءاللہ فیصلہ فیصلہ اس دے لن تاجد لسنت اللہ تبدیلہ جس دا قانون قدی نہیں بدلے اٹل فیصلہ رحمان دا کہ میرا بندہ میدان معاشر اچھ میں تین تیرے امام دے نام نال پکارا میرا اللہ نبی دے نام نال وی تے پکاریا جا سکتا ہے فرمائے ہاں پکارا جا سکتا ہے لیکن میں اللہ تین تیرے امام دے نام نال اٹھا کیوں اللہ انسان نو امام دے نام نال اٹھان دا ہے اس واسطے کے اسی کلمہ رسول دا پڑھنے آ لیکن دین دے سارے کم کرنے آ اپنے امام دے آکھے لگ توجہ میرے محترم وزرگان بسم اللہ قابلِ صد احترام سننی شیعہ سہبان میرا سوال ہے اسی جتنے بیٹھے ہیں ایک نبی دی امت بیٹھے ہیں ایک نبی دی امت ہو کے اسی نماز ایک طریقے تے کیوں نہیں پڑھ رہے توجہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہیں سید اللہ لیکن نماز ساڑی ایک کیوں نہیں اس ٹائم دنیا اسلام تے پنج طریقے نال نماز پڑھی جا رہے ہیں نبی ایک کے طریقے پنج کیوں نہیں ادھا مطلبِ اسی نماز نبی کو لنہیں لہے رہے ہیں اپنی فقہ دے امام کو لہے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تعید فرماؤ یعنی شیعوی مسلمان نے سنی مسلمان نے اہل حدیث مسلمان نے دیوبندی مسلمان سارے اسی مسلمان محمد الرسول اللہ پڑھنے لیکن نماز ہری جدا ہے اور فروات دین ہی چون نماز روزہ ہائی زکاة خمسیات فروات دین ہی چون جیڑا کم رسول زیادہ کیتے ہیں وہ نماز ہے پبلکلی پریکٹلی کر کے بھی خوایا جیڑا وہ نماز ہے تو پھر میں جملہ اکھان جیڑا رسول ساری زندگی ڈیلی پنج پنج باری کر کے بھی خاندے رہنے ملاؤں ٹھیک نہیں دستہتے جیڑا کیتے ہی اکواری من پنج باری بہت شکریہ اسی نماز پڑھنے ہیں اپنی فقہ دے امام دے آکھے فقہ حنفیدہ طریقہ نماز دہورے فقہ شافیدہ دہورے فقہ مالک دہورے فقہ حمل دہورے فقہ جعفر صادق دہور طریقہ اے وجہ اللہ سن نبی دے نامنا نہیں اٹھائے گا امام دے نام ہتھ بننا نہ لوی خدا دے نماز پڑھ رہے کھولنا نہ لوی نماز خدا دے پڑھ رہے ہتھ بننا کھولنا پرابلم نہیں پرابلم ہے کہ تو نماز کیڑے امام کو لے رہے ہیں اور جس امام دے فقہ تعمل کر رہے ہیں میدانِ معاشر ایچو دے کھاتے پہ رہے ہیں ملک ایرانِ بادشاہ دانا خدا بند ہے فقہ ہنفی دہ قائلِ مسلمان ہے صبح صبح تختے آکے بیٹھے ہیں تاج شائی پائے ہیں پریشان ہیں دل دہ آئینہ چہر ہونگا ہے چہرے تھے پریشان نہیں ہیں اسے ایک بہت قریبی وزیریں اٹھے ہیں عالم پناہ ذلِ اللہ پوچھ سکنا عالم پناہ پریشان کیوں نے اسے کہ ہاں پریشان نہیں ہیں رات محل سراج جھگڑا ہوئے بیوی نال غصہ جھبانی طلاق دے بیٹھا طلاق 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 ان پریشان آنکہ بیوی میری زوجیتی چھے یا خارج ہو چکی ہے حلال ہے میرے تے یا میری بیوی حرام وزیر بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا بادشاہ کچھ سیاست دہ مسئلہ اندت میں بڑا ایکسپرٹ ہوں ملکی معاملات دے بارے لیکن یہ تے خالصا تندین دہ مسئلہ ہے اے تے علماء دی خدمت لینی پہ گئی اسے کیا علماء بلاؤ چار عالم دین کرسیاں تے آکے بیٹھ گئے وزیر اے تعرف کر آئے انٹروڈیکشن ہوئی ہے پہلی کرسی تے فقہ حنفیدہ وڑا عالم دین بیٹھا ہے نال علی تے فقہ شافیدہ نال علی تے فقہ مالک دہ آخری چوتھی کرسی تے فقہ عامد بن حنبل دہ اس ٹائمینہ تو بڑے کوئی عالم نہیں بہترے بادشاہ تُسے خود مسئلہ بیان کرو تاکہ میرے بیانیچ کوئی لفظ ایر پھیر نہ ہو دے تو بادشاہ مخاطب ہویا علماء کرام زبیل احترام رات عالم غصہچ میرے کلوں بیوی نال جھگڑا ہوئے طلاق دے بیٹھاں زبان نال طلاق 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 پریشان آکے کیا دین مصطفی شریعت مصطفی زوجیتیں میری بیوی یا میری زوجیتیں جو خارج ہو چکی نکاہ بیچے یا طلاق ہو چکی چاروے عالم دین بولے انہاں کھے جی دین اسلام ساڑی چون فقہیں چاہے طلاق کنفرم ہے بیوی توڑی بیوی نہیں رہی زوجیتیں جو خارجیں حرام ہو چکی اسے کہ کوئی طریقہ ہے میری دوبارہ زوجیتیں چاہوے انہاں کھے جی ہر مشکل حل ہے لیکن انہاں دے واسطے کچھ تو ان پراسس کرنا پہے گا ہاں انہاں کہے سب تو پہلے بادشاہ سلامت تو ان کوئی باعتماد آدمی تلاش کرنا پہے گا جی دیتے یقین ہوئے کہ کل نو پھیرے گا نہیں انہاں کہ ملی سکتا ہے پھر بادشاہ اس نال توڑی بیوی دا عقد کیتا جائے میری بیوی دا عقد جی کچھ دینوں دی زوجیت اچھ رہے پھر وہ طلاق دے پھر عدد گزرے پھر دوبارہ تُسے رجوع کر سکتے اس مسئلہ دا سہے تُسے خاموش ہے وہ سر دا پسینہ بادشاہ دا پیرہ چھو نکل گئے وہ سکتے ہیں میں برداشت نہیں کر دا میری بیوی کسے دی زوجیت اچھ رہے اے شریعت مصطفی اتھے عزتہ دی نلامی ہے یا تحفظ ہے آئے بہت شکریہ بولنا بھائی حیدر انہاں کہتے بادشاہ ان غصہ کرو یا برداشت کرو سلوشن نہیں ہے سر پکڑ کے بیٹھو اتنی غلطی نہیں جتنی سزا آئے وزیروں عدی نہ دے علاوہ کوئی عالم دین نہیں اُس اکھے جن نہیں ایک بچو وزیر بولے اُس اکھے ذلِ الٰہ عالم پناہ جان دی امان ہوئے تے میں گزارش کرنا چاہنا وزیر خاص جھوٹ بول رہے دین ایک کے فقہ پنجنے چار فقہ دی نمہندگی پنجویں فقہ دا تے عالم آئے ہی نہیں کون فقہ جعفریہ اُس اُنہا دے توں پنجویں فقہ دا عالم کیوں نہیں بلایا اُس اکھے عالم پناہ اُنہا دا کوئی وردہ مولوی سالِ ملکی چھ نہیں تُون دا فقہ جعفریہ دے عالم کی تھے اُس اکھے جیس ٹیم اُنہا دا مرکز نجفِ اشرف دہلیزِ بلایت مولاِ متقیان امیر المومنین دے حرم ایچ اُنہا دا کوئی درسِ مرکزِ علوم اُتھو جا کے خدمت حاصل کیتی جا سکی اُس اکھے جا تیز رو گھڑا لے کسی طریقے فقہ جعفریہ دا عالم بلا اِنہا دا کوئی درسِ علومِ عالم محمدی ترویہ جو اشارت دا سلسلہ جاری ہے درس و تدریس بلکہ اُس دور درس دے پرنسپال قبلہ شیخ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ زندہ نے حیات نے موجود نے جیسے سرکار دی زریدِ زوار بیٹھے ہو امیر المومنین دی زریدِ دروازہ چکہ دروازہ ہے بابِ توسی وادی السلام علی پاسے کھل لائے اِن نام ہی اس قبلہ دے نام تے اجوی شیخ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ دی قبر اُس دروازے دے بلکل نہ آئے اِن موجود نے ایرانی قاصد پہنچے جی آیا نو پریشان ہو سکے جی میں نہیں میرا ملک پریشان ہے ملک تاں پریشان ہے سلسلہ بادشاہ پریشان سلسلہ بادشاہ غصے بیوی انطلاق دے ویٹھے چار فقہ دے علماء بلا کے شرعی حل پوچھ دینے ہو کوئی حل دست دے بادشاہ پریشان تو اڑا پتہ لگیا تو اڑا بھی کوئی فقہ ہے فرمیدن فقہ میری نہیں فقہ صدیقہ دے پتر صادق دی آئے آئے ہاں میں گدہگار نوکر مالکہ دا طالب علماء میرے لائق حکم ہونا کھے فقہ جا فریدی روشنی چھ کوئی عالم دین تو اڑا ہوئے جڑا جا کے نمائندگی کرے ایران چہرے تھے مشکرات آئیے سٹوڈنٹ کلاس چھ بیٹھے طلاب تھے نگاہ ربانی عالم دین دی رک گئیے سب تو کم سن طالب علم علامہ ہلی تے ہلی جی کفلہ مقام ہے بیٹا کھڑے ہو جو ایرانی دی گل سن لئی ہے جی سن لئی ہے فرمائے زبانی غصہ اطلاق دے بیٹھے چار فقہ دے علماء انہو حل دست دے انہو پریشانے میرا دل جعفری فقہ دی تُس ہی جا کے نمائندگی کرو ہتھ بن کیا دے نگر توڑا میرے تے اطماع دے تے میں شکر گزارا اور میں کوشش کروں گا جناب دے اطماع دوں ٹیسر نہ پہنچے چھک کے استاد قدمہ تے ہتھ لائے استاد دو آدھا ہتھ رکھے جاؤ ایرانی نوہ دے چلو جی چلیے بچپنہ ہے جی داڑی بھی نہیں لتھی ایرانی کا صد ویکھیا ہے لیکن سوالی سوال کر دے اطا کرنے اللہ مرضی نال دین دے چلو جی کلاس روی چھو بار نکلیں تے ہلی دا کلاس فیلو سٹروڈنٹ ہم اثر جا کے دامن پکڑ کیا دیں تو دو آن کپڑیں ٹور چلے ہیں مجمع زلے دا نہیں ملک دے مولوی ایک نہیں چار نے نمہندگی کرنی ہے تو صادق دی فقہ دی اگر تھوڑی بھی غلطی ہوگی پھر اسارہ بلیم اطراز فقہ جعفریہ تے آئے گا کیا کھنا چاہنا ہے اس ہے کہ اسے اطراز ہو سکتے ہیں بیس ہو سکتے ہیں کتب لیں حوالے رہے ریفرنس لیں وہ تے کوئی کتاب مانگ سکتے ہیں دامن چھڑا کیا دے تیاریاں ہو کریں جدہ امام مردہ ہوئے ہاں ہے میرا امام زندہ ہے اہدری آئین زندگی ہے وہ سکتے ہیں اگلے دن استادہ پڑھایا نہیں معصوم دا فرمان کہ ساڑی وقالت و صداقت تیچ نیک نیجتی نال بولنا تو آڈی ڈیوٹی ہے عطا کرنا جملے ساڑی ڈیوٹی ہے وہ سکتے ہیں میں اپنی ذات دے ڈیفین فاس دے نہیں جا رہا میں نمہندگی کر رہے ہیں انہوں نے آل محمدی تو زندہ نے نہ کر لیں گے تنہالے پریشان نہ ہوں میں کتاب الکسے نجان دیتا ہے میں اوک کھول لانگا جیڑی ساریاں کھولے کتاب اعقل تیتون دعا کر اگر مالکہ نہ کرم ہویا نہ چار مولوی ملک دا مجمع کے لے میں پورے ملکن ولی ان ولی اللہ نہ پڑھایا تیال محمد ہلی نہیں بنایا پڑھا کیا ایک آسد نالٹورے ہے اس دور الیکٹرونک میڈیا اتنا نہیں ہے دربار اچھ بادشاہ ایک مولان رکھے ہے جڑا بغیر سونڈ تو بول لے تو بہت بڑا آواز اچانک کچھ اعلان کیتا ہے باعدہ با ملاحظہ ہوشیار نجف سے فکہ جعفریہ کے عالم دین تشریف لا رہے ہیں اعلان ہو گئے سارے ہندی توجہ دربار دے دروازیہ لے پاس سارے ویکھلے نے مولوی غور نال ویکھ رہے ہیں کچھ فکہ جعفریہ دا مولوی ویکھلے کالین بافچ بہت بڑا نام ایران دا کالین ایجاد ہی ایران اور ترکی دی اس دور دی بہت اچھیا کالینہ وچھیاں نے درباری انٹری مین گیٹ تے شوز ریک بڑھنے جیرے درباری چاہمدہ ہے بادشاہ دے درباری جتیوں تھی رکھے بغیر جتیوں تو آمدہ ہے تاکہ کالین گندہ نہ ہو گئے سارے ہندی نظر آنے کاسد داخل ہوئے ہیں بادشاہ پوچھے آگئے ہیں آگئے ہیں فکہ جعفریہ دا عالم دین اسے کے لے آیا کتے ہی ہو سکے ہیں اے بچہ اس گورنال ویکھے اے عالم دین ہے اسے کیوں انہ دے ای ہو جائے آئے 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 نظر آنے لگیاں نے کاسد انٹری گیٹ دے نال جتیوں لا کے رکھ دیتی ہیں علامہ ہلی بھی کھے جتیوں رکھنے دیئے جگہ لائیاں ہیں انہیں ہلی رکھیاں نہیں لا کے بولو تھی صحیح بگل تلے لہ کے ٹور پہ اس بات نے چونکا دیتا سارے انہوں زیادہ خوش شار مولوی ہوئے ہیں کس دے حرکت بادشاہ کے غصے چھے لیکن کیونکہ ہلی انوائٹڈ مہمان ہے بن بلائی نہیں بلائی مہمان دی عزت ہے بھئی بادلے نخواستہ نا چاندے ہیں دنیا دار ہے بادشاہ اٹھے آو جی آو جی آو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجمی کرسی رکھی گئی ہے جڑی اتھے تشریف فرما ہو اٹھ کے اس رسپیکٹ ہی دیئے جنابہ ہلی کرسی دے تلے شوز رکھے آپ کرسی دے بیٹھ گئے حسینیت کلفیڈنس ہے حسینیت اتمنان ہے علی انولی ولایت کلفیڈنس ہے بھئی اتمنان نال پوری دربار نویک ہے چون مولوین غور نالویک ہے اگر میں محول دی ترجمانی کر رہا تھے شرائصہ بھی جملہ بڑھ دے ہیں پورا دربار پریشانہ ہی مطمئن صرف علی انولی اللہ پڑھ رہا ہے صرف علی انولی چہرے تیتمنان کلفیڈنس مطمئنوں کے بیٹھے ہیں جی بادشاہ آلم پناہ حکم سادر فرمایا جائے میں حقیر فقیر نو کیوں بلایا اسے کے بچے توڑا نا اسم گرامی جی حقیر نو ہلی آ دین ماشاءاللہ ان لے جی تیون تو تجھے سمجھنے ہو دے انر فیلن کی ہے ماشاءاللہ ہلی صاحب توڑا کو استاد بھی ہے فرمایند نسیم بے استادیں نہیں ہوں دے کی استاد انہائی جی كی بلا حضر الشیخ نصیر الدین توسی علی رحمان دازل الاوالی دامت برکاتو ہم سکیے توڑا استاد نے دنیا دے بادشاہ دے دربار دے تو انہا داب نہیں دسے مسکرا کیا دے نہیں جتیہ لگا لے اچھا کیتا جے پوچھ لیا جے نہ پوچھ لیتے میں آب بھی واضح کر لائی میں بیکھے ہیں ساڑا قانون فقہ جعفریہ دا پہلے لائیے جتھون دی شہوے سے اٹھا ہی رکھنے ہو لیکن پردیسی ہیں تھوڑی دو وقت دا مہمانہ میں سٹوڈنٹ آل بلما میرا سائیڈ جاؤب نہیں اسی آلے محمد نو منن آلے کو رزق ہوندہ تھوڑا ہے ہوندہ حلال ہے تسیہ بادشاہ ہو جتھے تسیہ بیٹھے ہو توڑی نظریں چھے ٹوٹی جتی بے قیمت ہے لیکن میرے واسطے قیمتی ہے میری حلال نہیں کمائی دی عوام دی جگت میں اس واسطے نہیں رکھی تھوڑی دیر واسطے میں بھانگا پھر چلا جانگا پردیسی ہیں ماتے کو میری جتی چوری نہ کر لے چہرے تو غصہ آگیا بادشاہ بچے تو سوچے تو کیا کیا ہے تن پتے تو کدہ مہمان ہے ملک ایران دے بادشاہ آلم پناہ خدا بندہ کسے دی جرتے میرے درباری چو کوئی میرے مہمان دی جتی چوری کرے مسکرہ کیا دن یہ جان دی امانوے پوچھ سکنا کلمہ کدہ پڑھ دے ہو اسے کہے سید المرسلین دا آمینہ دے لال دا میرے مہمان باپ قربان اسے کہے میں سوال کرنے ہیں جناب دا دربار وڈا ہے یا پاک رسول دا دربار وڈا ہے اسے کہے میری زندگی ہیں قربان اور میں تے چھوٹے جے ملک دا بادشاہ ہوتے کائنات دے بادشاہ اپنے سامان کی خود حفاظت ہوتی ہے لہٰذا چور ہر جگہ ہوتے میں بندیاں نبی پاک دیاں نہیں چڑھیاں دے گل سن کے بادشاہ خموش ہو گیا ہے مولوی بول پر استغفراللہ توہینِ رسالت جمع جمع اٹھ دن ہی زندگی ہے سڑھیاں چٹھیاں داریاں سفید ریش ہوگی کتم بھی نہیں مطالعہ کر دے حدیث سیرت مصطفیٰ دی کوئی ایسی کتاب نہیں جڑھیاں سڑھیاں نظر اچھ نہ گزری ہوئے درسائیں سڑھیاں زندگی ہیں لگی ہیں آئی تک سیر ضعیف تو ضعیف رویہ تیچ نہیں پڑیا کہ نبی پاک دی نالہ نے پاک اسے چوری کیتی ہوئے بادشاہ دائے چونکہ میں دنیا دارا میرا دین نالہ اتنا مطالعہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں نہ کہتی ایسی گارنٹی دینے آتا ہے اج تک نبی پاک دی کسے نالہ چوری نے کی بادشاہ خود سے پھر ہلی نو ہلی تنکیا کیا ہو سا کیا بادشاہ قدی ملہ مگل ٹھیک دسی ہے میں چور نو می جاننا چور دے پیون نو می جاننا کون چورے اسے کہ جو زنام نومانے صحابت اس دے بابا دا نام ہے مشہور حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ دہ امام آزم انہ نواخدے نے اکثر نبی پاک دے درباری چون نالہ نے رسالہ چوری کر دے سا گل مکی تپیلی کرسی تو فکہ حنفیہ دا علم اٹھیا اسے کہا جی سزا دیتے جائے اسنوں توہین کر رہے میرے امام دی بادشاہ اے کتاب میرے کو الموجود ہے جیدے پوری سیرت لکھی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ دہ میں ثابت کر دے نہ میرا امام ابو حنیفہ رسول پاک دے زمانے چاہی نہیں کتھے سان اسے کہا جی یارہ ہجری نبی پاک دا وصال مدینہ ہے میرا امام امام اعظم رحمت اللہ لے ستر سال بعد بغداد پیدا ہوئے رسول توں پردہ کرن توں سیونٹی ہیئر بعد ابو حنیفہ پیدا پہ ان دن یہ رسول دی حیات تیبہ چاہی نہیں اس چوری کی تو کرنی ہے میں لکھ دینا میں بکھا دینا میرے امام دی ڈیٹر برتوے کو ستر سال بعد بادشاہ سکتے ہو ہلی توں اوزہ کے بادشاہ سوری گلتی ہو گئی ہے میرے خیالی جو ابو حنیفہ نہیں اوہ امام شافی سے اکثر نالینی رسالت جڑا چوری کردہ سی جی مافی مافی جی ہنفی عالم دین کل میں مافی مانگنا جی اوہ امام شافی سی شافی عالم دین اٹھے ہو سکتے جی رافضی لوگ نے اپنے امام دی سوا کے سن صحیح سمجھ دینی میرا امام شافی رامت اللہ لے ایت ابو حنیفہ تو بھی بات پیدا ہویا بلکل جھوٹے امام شافی رامت اللہ لے رسول دی زندگی چنی ستر سال بعد ابو حنیفہ امام شافی ابو حنیفہ تو بھی بات دنیا تے آیا ہاں وہی ہلی ہوتے پیدا ہے میرا امام ہی نہیں اسے کے بادشاہ یہاں کیڑی سپیڈ نہ لے میں نہیں پتتوڑے کا سکتا واپسی بہت جلدی چاہے کوئی رستج قیام نہیں شاید گرمی دا سرے میرا دماغ ٹھیک رکام نہیں کر رہا شافی نہیں ہوگا پھر امام مالک ہوگا ہے کوئی امام نہیں ایو مناظرہ جس ایک مناظرہ پورا ملک ایران شیعہ کی تا ہے ہاں میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں امام مالک کی فکہ امام مالک دا عالم دین اٹھے اسے کہہ جی توڑے وقت دا زیاہ کر رہے ہیں ٹھٹھا و مزا کر رہے ہیں اس دی عمر ویکھو اس دی گلہ ویکھو بچ گانا گلہ نے کوئی پکی پیٹی گل نہیں امام مالک سو سال بعد نبی تک پیدا پہ اندین انہا کتے جوتی چانی سے ہلی یادے پھر ایک کوئی رہ گیا آمند بن حنبل اوڈی تحقیق کرو تو ہے کوئی ای اوڈی آمند بن حنبل حنبلی فکہ دا عالم دین اٹھے ہو سکے بلکل جھوٹے ڈیڑ سو سال بعد میری فکہ دا امام پیدا ہوئے رسول دی وفات ہوں یہ جھوٹ بیا بول دا ہے سڑے چون فکہ دی چون امام مہ چون ایک بھی نہیں یہ رسول دی حیات تیبہ چوے بلیم کر دینے یہ جھوٹ بول دینے ہلی مطمئن ہوئے بادشاہ پریشان ہوئے اوڈا سفر کرایا ہے تیرے کل فکہ دا مسئلہ پوچھن تینتے بنیادی باتاں دا نہیں پتا تو زنکیڑ کیا رہلا دیتا ہے انہاں کہا جی چڑھو مولین چڑھو تسی مسئلہ پوچھو اس کے مسئلہ میں تیرے کل کیا پوچھنا ہے تینتے دین دا علم ہی نہیں میں تے پوچھنا ہے کہ دین اسلام شریعت مصطفیٰ حسینال طلاق ہے یا نہیں اوڈا کہتے میں تین دسنہ پہ آتے تین سمجھ نہیں آرہی آئے 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 اللہ زنیہ دراز آئے درہی آگا جی کبلہ تشریف فرمانے مالک زندگی سے اتنال دراز فرمانے عقیدت مندان دے عقیدیاں تے سائے نا دا موجود روے انہیں دی موجود ساڑھی ذاکریچ لفظوں دے نے واقعہ ہو نہیں جو تسی نہ سنیا ہوئے اسے کہ بادشاہ میں تین دسنہ پہ آتے انہیں سمجھ نہیں آرہی ساکھا میں ان کی میں سمجھا رہے ہیں میں تے طلاق دا مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ ساکھا میں تیرے سامنے ثابت کر چکا اقرار پہ کر دینے سارے اٹھ کے کتابہ پہ ویخان دینے سارے منگے نے کہ چار فقہ دے چون امام چون ایک بھی نہیں جیڑا رسول دی زندگی چھ موجود ہوئے ایک ستر سال بعد جمعی ایک بیاسی سال بعد ایک سو سال بعد ایک ڈیڑھ سو سال بعد تے تو دنیا دا رہے ہیں تُو پکنی کر رہے ہیں تے سمجھ نہیں آرہے جنہ دے امام جمعی رسول تُو سو سو سال بعد نے انہیں کیڑے پتہ دینے محمد تلاق کی میں انہیں کیا نکاح کی میں حلال کی میں تے حرام انہیں کیڑے پتہ دینے محمد حلال کیے حرام کیے تلاق کیے نکاح کیے جیز کیے محل کیے اٹھے آجیں بندے دیں اکھا نہیں کھل دیا ماشاءاللہ قبلہ و قعبہ اگے بچہ اگے ہلی ان قبلہ و قعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطح چم کیا دیں میں حیرانا جس فکہ دا بچہ اڈا سے آنے او دا امام کہ آئے ہاں اس فکہ دا ہی بولنا بھائی اہدر 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 میں تیری ذہانت و فتانت و فراست قربان ہوا تُو نکی جی عمر اچ کتنا سے آنے ہیں خدا بندہ داد دے رہے ہلی نوا دے میں حیرانا تیری اکل اور دانشت ہوں جیڑی گل مناظرین آل مولوی نائی مننی تُو جتیا نال منوہ آئے تُو دعا جتیا نال منوہ تُو داست تُو کڑی فکہ فرمائے فکہ جعفریہ تیری فکہ جعفریہ دابانی مام فرمائے علی امیر المومنین یہ فکہ جعفریہ فکہ جعفریہ کیوں ہیں فکہ علوی بھی یہ یہ فکہ حسن بھی یہ فکہ حسین بھی یہ مشہور فکہ جعفریہ اس واسطے ہو یہ بارہ آئیمہ چون جس امام نو زیادہ گئے موقع ملے نانے دیدین امیہ ملونہ دا اقتدار ختم ہو رہا ہے بنو اباس دا شروع ہو رہا ہے آپ پسی جنگ دی کشم کشے اے ادھر مسروف ہو گئے نانے دیدین پہلان لگ پھر مشہور ہو گیا فکہ جعفریہ دی میں بیٹھے سارے کالے گجران ہوتی آخرہ سی کالے گجران لے اللہ کہ سارے تُسی اتھوں دے نہیں بلانا اس واسطے بیٹھے دیتھو یوں نا مشہور ہو گی فکہ جعفریہ تیری فکہ دے امام فرمائے علی امیر المومنین امام المتقین اسے کے تیری فکہ دے امام رسول تو کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے یہ لی فرمائے الفضلو ما شہدت بہیل آدھا فضیلتو جی دی گوائی غیر دین انہ دے امامہ دی ڈیٹ آف برت میں دسیئے حق بن دے میرے امام دی ڈیٹ آف برتے یہ نہ کھل پوچھو آم اے علماء اکرام علی امیر المومنین فکہ حنفی دے فکہ جعفری دے بانی یہ رسول تو کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے انہیں انہیں کہے جی دے کھل پوچھو سچی کی تھے موہ تے امام دی اسے کے بادشاہ نہیں دسن گئے لیکن نچ کھلو کے بھرے دربار میں چیلنج کر رہے ہیں میرا آیا کعبے چھے تے چاہیا رسول ہے آیا جسنو ہتھاں تے چاہا کے تیسرے دن کعبے چھو بار لے کے آیا خود رسول ہے جسنو گھٹی رسول اپنی زبان دی دیتی ہے وہ میرا امام علی امیر المومنین آیا کعبے چھے گیا مسجد چھے تیسرے دن چاہا کے کعبے چھو بار لے آمان اللہ خود رسول ہے پرورش خود رسول کیتی ہے زبانِ رسالت علومِ الہیہ تو چوس چوس کے لئے کوئی ایک دو دن گیپ نہیں کوئی ستر سال بی سال گیپ نہیں ڈیریکٹ نبی دا دین نبی کل لینہ حیران ہو کہتے ہیں ہاں وئی مولویوں گال ٹھیک کر دا اس نے کہا ٹھیک عدلی پوچھو اس نے کہا کی بھلا فقہِ جعفریہ جتھے علومِ رسالت ڈیریکٹ لے گئے ہیں جتھے کوئی گیپ نہیں ڈیریکٹ زبانِ رسالت چوس چوس کی علی جتھوں علوم لے ہیں فقہِ جعفریہ جو غصہ اطلاق ہے ہلی فرمان دے نہیں فقہِ ماسومین جو غصہ اطلاق نہیں ہم بیوی تیرے اقدیچے حلال مولوی بولے دلیل سے بات کی جائے بات شاہد ہے کہ بھلا کوئی دلیل ہے فرمایا ایک امبار لا دے ہمیں لیکن چار مولوی نے چار دلیل کافی نے حد بن کے ادھے اک دے میری عزت بچے نا سکھے پہلی دلیل تین سلام شریعت مصطفی جیڑیاں شرطہ نکاوچ نے کوئی طلاق چھنے اے بات سننا معاشر ضرورت پہندی توان مجلس انجوائیمنٹ نہیں مجلس نہ لے جاند دلان دین اسلام جیڑیاں شرائط نکاوچ نے کوئی طلاق چھنے نکاج پہلی شرط کہ نکاح عرب بچ پڑیا جائے گا تو پرشان ہو بولو یار میرے نکاح عرب ای شرط طلاق تلاق بھی عرب دیتی جائے طلاق عرب دیتی ہے اس دن میری مدل لینگو جی فارسی طلاق طلاق پر میں پہلی دلیل طلاق نہیں دوسری دلیل شریعت مصطفی نکاح شیخنج پڑیا جان ای شرط طلاق تلاق بھی سیغیں دیتی جان دی نکاح سیغیں نہیں تلاق بھی سیغیں نہیں تیسری دلیل اللہ اکبر دو عادل مرد گواہ انتے نکاح ای شرط طلاق تلاق 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 دو عادل مرد گواہ انتے تیرے گواہ ہو سکے فارما تے لکھے نے پتا کو نہیں تلاق دیں دے ہوں سکے کلے لڑ دے رہے ہیں کوئی تریجہ ہوں دا تو چھڑا ہی لندہ سکے نہیں ہوئی تلاق چوتھی دلیل اللہ اکبر شریعت مصطفی نکاح 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 آکھر نال نکاح نہیں ہوں نکاح 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 ہو گیا سکے ای شرط طلاق کے چوئے جس دین اچھ نکاح 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 بولن نکاح نہیں ہوں دا اس دین اچھ طلاق 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 بولن طلاق بھی نہیں ہوں پنجمی دلیل آئے شریعت مصطفی غصے نکاح نہیں ہوگا چونکہ غصہ حرام نکاح حلال حرام حالت اچھ حلال نہیں ہوں میربانی بھئی میربانی بھئی مہربانی بھئی جس طرح غصے نکاح نہیں ہوں اس سے طریقہ غصہ تلاق بھی نہیں ہوں چونکہ غصہ حرام ہے تلاق دینا حلال ہے حرام حالت اچھ حلال نہیں ہوں جا مبارک ہوئی تیری زوجہ تیری زوجیت اچھے کوئی تیرے تیرے حرام نہیں کوئی اس پر سدی ضرورت اللہ اکبر جملے اندین بھئی کون سمجھے گا کون داد دے گا حکیم نبضہ وے کے چیک کردہ اٹھے آئے خدا بندہ ہلی دے گوڑی پہری حط لا کیا دے تیری مہربانی تون نہ نہ اندہ میں برباد ہو جان دا ہو سکے پہلی وری تون نہیں آکیا تیرے بزرگ بھی آخ قدم اچھ بے کیا دے اصول تے کہ شاہی تاج تیرے سر تے رکھ دے ہوں میں تیری ریت بن گا کیوں ہو سکے جی میری عزت بچائی ملک ایران دی دولت زیادہ قیمت تی نہ اندہ تی میری عزت بازار اچ نلام ہو جان دی تو عزت بچائی تیری مہربانی تیرا شکریہ فرمائے نہیں اقتدار میرے مالک کدھی پسند نہیں کی تی شکریہ ادا کرنا ہی تنہ دا کر میں تی طالب مہ میں تی مالک ادا گا رہا رہا کتنا شکریہ ادا کر رہا تی حق ادا ہو کچھ چیز مانگ میں تن خالی نہیں فرمائے ہاں ٹھیک اگر کوئی حق سمجھ نہیں میرا تی رہے تی تو اس دی حق دی ادا کی چاہیتی کوئی دنیا دی چیز نہیں چاہیتی ایک کوئی ڈیمانڈ کل صبح پہلی ازان جی تیرے ملک چوئے ادیچ علی دی ولای دا اعلان کر دے آئے 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 گواہ امیر المومنی دی دے دے علی ان ولی اللہ دی صدا بلند کر دے میں راضی ہوں سا کیا صرف آزانہ مجھ نان سالڈیا کلم مجھ بھی علی تیم پڑھا کے جانے صرف میں نہیں پڑھنا ہلی حیران ہو کے دن اے کیوں پڑھ دینے مسکرا کے دے اے بھی عزتہ لینے آئے اسی اس پھ کہ جانگے جتے عزتہ محفوظ ہوں نیلام نہ اگر دین نبی دال نبی کل لیا جان دال دین دین بازار آج نہ رون دین دیاں ٹھیکے داراں کلمہ پڑھ کے نبی دین دین مار دیتا اگر میں غلط آم میں ممبر تو اتار دے یہودیاں نہیں مار مشرق حصائیاں نہیں مار کچھ حاجیوں نے مل کے کعوہ گرا دیا یقین کر لینا میں ٹھیک پڑ رہے کعب دیا حاجیاں مار رسول دیا دیا جمع دیا نمازیاں مار نبی دیا قرآن دیا کاریاں مار رسول میں صدق ہوں کتنا مار رہے ترونجہ محبلہ چھترے رہ گئے ایک سو بھی مستور چھبار رہ گئے چھو راسی بچے چھو نو یتیم رہ گئے بندی رون کتے لکھے نقصان تیر ہوئی دیا پیریاں گرنچ بیٹھی رہی سی ازادیاں جنگلہ چھو رہ گئے اگر چاند سڑیاں بجلسہ ماتمداریاں مکجان ایک کوئی سلوشن سڑا نقصان پورا کر دے سڑے پنجاب معامل واپس کر دے خالی نئی معاملات رسول دیاں دیاں بیٹھی آنگے نہیں تے جد تک اس خون دا حساب نہیں ہوئے گا اسی اتجاج کرانگے پورا من اسی چوکاں چ بہ کے گھلیاں چ بہ کے بیٹھی نال لے کے ماں لے کے اسی اتجاج نہ رو آنگے اسی ماتم کرانگے قدی تے ساڑھے بھی اٹھانا لائے گا نا قدی اس خون نا حق دا بدل لائے نا لائے گا اور قریبے میرے مالک دا ظہور رہائی دے بعد جیلی پہلی حسرت آئی شہدادی دی فرما ایک بار من کربلا لے چلو سجاد میں تیرے مظلوم باب دا چیل منانا چلو خود انکلی ٹوری یای بھراد چیل منانا دنیا دیکھونے کونے تو شرف بہنا دیاں لے کربلا جا رہا اڑائی کروڑ توں چھ ست کروڑ تک دی رویت میں بھی موجود ای اللہ توں لے جائے اربعین کربلا کرو بڑا وصد اکبر بابا اس تا کربلا جا کے پتہ لگ دائے حسین نوا بے احسال مشی تے اکجی منظر آئی موقع لگے نال لال بند روڑ تے مشی ہو رہی دو سائی ڈان تے دنیا دیا نیم تا رکھ کے فطرت انسانی دا جتے رش ہوئے بندے بزنس کر دینے چیزیں میکن میکن کربلا دا ایک کوئی اجتماع جتنا رش بد رہے اتنی چیزیں مفت میکا فون لے کے اور بھی کھلوتے دالر ہوتے ہوتھ چنے میکا فون روڑ تے کھلوتے جیڑے جیڑے حسین دا مہمان میرے موقع بچوا کے کھانا کھائے میں پر ہیڈ ایک سو ڈالر دے دیا میں نے یا لی دی کس میں نہیں کون ہے بچہ عربی یہ چھوٹے زواران دے حد پکڑ دے منتہ کر دے کسے سمجھ منگ ڈال ہے مجھے بچوں پیز زگ نہیں میرے بیز نہیں چاہی دے کی چاہ نا دے میرا گھر تھوڑ جا دور روڑ تو اسی نیاز پکائی ہے ساڑے گھر کوئی بھی نہیں آن میری ماں میں نہ کہ زندہ واپس آن ہی تے حسین دا مہمان لے کے آن اگر شبیر دا کوئی مہمان آیا میرے گھر آن چیلم کرن بہین بھراد آ رہی ہے پہلا پہلا زوار مجاور متولی کر ولا جابر ابن ابن اللہ ساری ست ماسومین دا صحابی پنج امام دا زوار حدیث کے ساتھ راوی جلے سید مدینہ ٹرین گھر کوئی نہیں اے واپس کوئی عرصے بعد آیت پتہ لگے مدینہ دے وارستے چلے گئے انہ رامہ تے ٹردہ مکہ پہنچے مکیوں پتہ لگے بادشاہ تے چلے گئے ان کربلا کربلا ہے تے کچھیاں کبران بن چکی ایک کچھ کبر تے انگلی نال سید ساجدین بارہ محرم لگے انہاز قبر الحسین اللذی قتلو اتشان غریب اے اس غریب دی کبر جن ترہ دن دا تس مار کبر تے مور کیا دے زہراد پتر توں مہر نبود سوار توں فرمائے ہاں نانا میں تو علی میربانی آگے شہزاد کتے نے فرمائے کہہ دو کہ شام ٹھوڑے کھنڈی تے ٹھوڑے آدھے مولا میں نسرت جانگا فرمائے دن نہیں میرا حق میں تُس انہ کے نہیں جاؤگے تُس ہی تک قیام کروگے یہ اتنی زندگی میری مجاوری کرو میرے زواران دے خدمت کرنا انہیں قبران دے تعرف کرنا عداب زیارت دس ٹھیک فرمائے میری پیران لے پاس سے ٹولنا جتنا صفحہ مرویج فاصل ہے او میرے پیران لے پاس میرا جلالی یا لویر ستے کیوں غازی دی قبر دور بڑھائیے اے وکراز فرمائے دن جا میری عباس دی قبر تے چلا جا خودہ سلام کریں کچھ ہدایات ہو دینا چند دن اے پھر ابل فضل اللہ عباس دی قبر تے آکے سلام کر کے پہلی جڑی گل کی تی ٹوڑی ہائی نکل جائے گی غازی دی قبر تے سرمائے دن ہدایات مالکنیاں تو سنا ایک کوئی میرا حکم اور جلالیاں لیلہ حکم احتیاط کریں تو مجاور ہے اے تو بندے گزر دیں اے کافلے گزر دیں خبردار آئی دے بات کوئی سوار سوار ہو کے نہ گزر اے تھے زہراد پتر سو رہے اے ارشان تو ود مولی کوئی بڑے تو ودہ سوار ہوئے انہیں اتر گیا پید اللہ زد کرے انہیں نو مل دا جلالیاں لیلہ حکم نہیں تو گزر ہاں ایک گلدہ خیال کریں ترونجہ محمل لے کہ ترگئی سڑھا مشن بچان شاہ او آوے تنو حکیم بھیر آپ محمل میری قبر تلائے اتیہ غلام محصدہ نالے اتیہ نظر ٹھیک اتیہ کوئی کافلہ آ رہے دوڑی نہ روک اتیہ جا کے روک سجادہ دن میرے سلام مسافر کتوں آ رہے ہو دور دا سفر کر نہیں جان دے شاہ دے جنگل نہیں مولا بن چک ہے فرمائے دن الحمد اللہ پوچھے اس واسطے کافلہ تو سجادہ دن جی میرا اتیہ کون نے فرمائے میرے پرددار نہیں تری جائی ہو جا سوال سجادہ نکل گئی جا بر اتیہ تور نہیں سکت دے کیوں پوچھا دے اتیہ پوچھا اس واسطے تور سکت دے سوار روکے نہیں تیجہ کوئی نہ تور سکت دا حد ماندی جولی چھو ماتمی تیری تہائے نکلے سنی بھائی شاید سمجھ سکت یہ لیکھ نو میل دا پہلے مامل چھو کیا دیئے واؤ لکھا نا میری اپنی قسمت شام چھو نو میل میں ٹرہا بھی رامہ دیئے نگری چھو نو میل سجادی پوچھ حکم کس میں نہیں تسی سوار ہو کے لنگ سکتے فرمائے نو پوچھ اس جلالیاں لے دا نام کی فیلنگ دا نام مسائب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا شہنشاہ میرا بادشاہ حضرت ابل فضل اللباس علیہ السلام اس بہن سنے جی باوی دی بہن سن سن مدد دی اللہ سن شہر آباد ہوگے میرے بھیرا آمد یا حکمران یا کیوں یا سجاد پھر پوچھو اٹھ باری جاب بردس ہے اٹھ باری سجاد اٹھتے بیٹھے نہیں اٹھویں باری بیگ پوچھ اگنا میرے مال کنال ٹوڑی کوئی رشتہ داری ہے کیوں اگر میں نا چاہ اٹھ نہیں سمجھ سکیا جاب شید بہادر پیودہ کریم پترے مسافرہ تحسان کی توئے گا فرمیدن میں ویکھ رہے ہیں جاب رہے ہیں جی ذائق میں ویکھ رہے ہیں فرمیدن میرے جسم نالو میرے جگر زیادہ زخمی ہے لیکن میں تیرے بادشاہ دے حکم دی تعمیلیں ٹور نہیں ٹور سکتی گا تیرا بادشاہ اجازت دن دے مسطور آمین زخمی آمین وہ نہیں ٹور سکتی گا آدھ جی میری تی مجال نہیں پوچھا وہ فرمیدن ہاں پوچھ دو قدم چاہ کے پھر واپس آدھ زیف میرے بادشاہ پوچھ ان کے کون نے تی کوئی اپنا نام پتہ دسو اجی سجاد نہیں بولیا تے محمل چواز ای انہ نو آکھ شام ام مسائب آئی میں صدق او میں صدق او میں صدق او میں صدق او جاور ادھ میں تیز تریا غازی تی کبر نو زل زل آئی کبر تے ہتھ را کیا دے بہادر پیودہ بہادر پتر کبر چین کیوں ہیں کبر چواز جاب رو کی تے جنہ نہیں کرنا کنوں رو کہیں جی شام دی کوئی امل مسائب فرمایا مدین علی او آز این او جتنا تیز بھائی سگن بھاج جا کے آگ تیرے محمل میری کبر تی آمان ادھ مولت تسی تتر ون فرمایا پنجاز شام کھا گئی سن شام مجار گئی میں صدق او ما جا برادر میں بھجیا بڑا میرے آمان تو پہلے لہ چکی آئی تیروں رو کے پیا دی لے کے تیروں میرے اکبر دی جا گی سالیا پہدر تیروں میرے حسین شہر آگیا تردا قافلہ سدہ جناب اول فضل الاباس دی کبر آیا اجھے کچھنیا کبر آنے کبر دن آل بیٹھ کے آل یا سلام دے بات جیرے پہلے گل کی تیر فرمی دن اباس ان میں تورن دے طریقے آگئے آگئے اگازی ان میں ٹول لین لین ان میں بول لین لین میں بابا نال کدی نہیں بولی میں شراب گئے نال بے بول لین اباس آئی میں تیر پولی زواز دے میں تین ہتھان تی چاک کے پالے میں تین ہتھان پالے جی میں مام پتر نو پال لین تو میری طاقت ہے تو میرا سہار ہے اٹھ میرے نال طاقت بان میری حمد بان کتھے جانا فرمائے میں حسین ویر دی کبر تے جان روگ بن چکے میری زندگی دا جملہ میں نہیں مان سکتا تو مجلس دا ہو کے بمیت تو خوش کھ لے کے اٹھ جائیں تو میری طاقت میں حسین کوئی گل کر نہیں ہمت کوئی نہیں تم میں نال ٹو رہیں گا میری طاقت حسین حجڑی بہن دا سلام قبر جواز میرا بھی سلام تے جی میں سارا پتہ لگ گیا دل دیاں گل تے غازی نال کرنی مین تے صرف امامت تے مشور تے رکھی آئی سارے دکھ تے غازی نے سنائے نہیں اور میں نہیں حسین میں تے سنان آئی میں ساری گل لیکن میری طاقت نہیں رہی فرمائے آکھ میری مان جائی کی آکھ چاہ نہیں فرمائے اب باز منال لے سارے لے میری حمد من میں تے نال کوئی گل کرنی آکھ کے آکھ چاہ نہیں کبر تے حت را کیا دی حوصلہ کوئی نہیں کی ویں دس سکین مار گئی جنہوں نازہ نال پالے آئی شامیہ اسے نمار آفرین بھائی آفرین آفرین بھائی آفرین جنہوں اتنی نازہ نال پالے آئی اتنا جھنکی آنے اتنا مار آنے معصومہ مر گئی سد دینہ دے بات پھر کافلہ اٹھے آ مدینہ دے بار آکے پہنچ آ ایک وین کر گئی بشیر بن جز اللہ انہوں بھیجا گیا جا سڑھی منا دی آمن دی تلا کر ملکی ہو جی وین مرسی پڑھا مرزی نال وین کر اگر ہو سکی تھے محل بن حاشم مچ بھل کے بھی نہ کھین جو اکبر مارا کیوں فرمائے بھی چھوڑیاں دی ملکہ مرن تو پہلے نہ مال مدینہ دا چوکے بشیر دا گربان چاکے والنج خاکے کالالا مہت پکڑ کے پیاد آئے مدینہ لے آؤں گرائیں ٹور جاؤ دروازے بند کر لاؤ زینب اجڑ کے آگ بشیر دا میرا وین مقدہ گیا گلیاں جو نکے نکے بچے بھج دیا پہلی سوال کر کیا دیا پہلے داس آؤں تے محمد والا بشیر بشیر آدھ بچے اندھ جواب نائی دیتا نوجوان لڑکے مون لیتے ہتھ رک آدھی آدھ پہلے داس حسین آدھ یوسف ولی بشیر آدھ مہت مات مکر کیا کیا برباد ہو گیا مدینہ اجڑ گے تُس مہر نبو ودہ سوار مارا گیا آدھ شہادت حسین دی خبر اگدی طرح مدینہ پھیل گئی جم غفیر مجمع میری کند پیچھے واہ حسین آ واہ مدینہ وین بلندان میں نبی دی کبر تے پہنچیاں میں ارادہ کی تے میں نبی نو سنا ودین بچ گئے دیا جڑ گئے آج میں مہر شروع نہیں کی تا میرے دامن ہو چکیا یہ مڑ کے بکھے میری کڑ پیچھے پن چھ سال بچ وال کھل اور ان گربان چاہ کے وال انج خا کے وسط دیا کھین تے ہت بن کی دا چا چا اعلان بعد اچ کلی پہلے میرے نال گارہ تین پرد دارہ بلائے بشیر آگے میں بچے دنال تو رہا کوئی دور نہیں کبر محمد دنال ایک دروازہ بچہ کھلو گیا دادی اعلان کرنا آگے ہے ادھے دروازہ نہیں کھلا اندر باروں مستور دواز ہے اعلان کرنا لاتے آکھ حسین مارا گیا جی میں آکھ ہے فرما کوئی پتہ کربلا حسین آل کوئی عباس نامی بندہ بھی آئی ہاں بھی بھی موجود ہے لیکن مہران جدر نام دینی آیا سارے غازی دا پچھ دیو تسی مین عباس دا کیوں پچھ ہے فرما یا پتہ نوی تے سن میں اسے دی ما ام بنی نا میت پچھ نیا میرے پتر دے ہون دیا کی مار آنے بشیرہ دے گلے نہ دے تیرا پتر بین باز آن دے آفرین آفرین زہرہ دا پتر باز جس ما پتر نو کھڑا یا مارا گیا میرا غازی جی تو اڈے چارے مارے گئے فرما اندن ہزار اندے قربان لیکن سرم غازی داد اس میرے غازی نو مارے نالے بندے کتنے بی بی پاک میں سنے نو لکھ رو نال آئیں جی میں نال نہیں میں شنی نو لکھ مارے میری زین دیوار تے ٹکر مار کیا دی ہو عبد خدا نبی دی نگری میرے پتر دی تو ہی نا کر مینا حتھ تے چاہ کے اللہ دا شیر پالے میں جان نیا میرے پتر دی طاقت کتنی آئے میں قسم دین نیا نا لکھ تو میرا نا ہی مردہ آدھ فوج تُو نئی بھین تے پھرادیاں پابندیاں جمار آگئے میں صدقیوں وہاں اعلان ہوگئے محمد حنفیہ نو پتہ لگا ساڑھے رشتہ دار آگئے سب تو پہلے سگران مٹیاں تو اٹھایا نہیں اکبر دے قدمہ ننشان چھوڑ اکبر آگئے اج پہلی باری بغیر سادھ اٹھ کھلوتی اگر سوٹیاں دے سہار اٹھ دی آئی بھجدی ایک پاسون دادیوں امل بنین ایک پاسون نانیوں میں سلمہ حرم رسول آگئے ہاتھ پکڑ لے شہدادی میرا ویر آگئے تے پھر میں رونہ بند کرو رون دے کیوں فر میں خوشی دیاں سنے شکر میرا اکبر آگئے اج بغیر سہارے دے منٹرہ اج اکبر انجناک میری بہن بڑھڑی ہوگئے ایک کافلہ بنیاں اگے سلار محمد حنفیہ مدینے دے باہر آئے ایک خیمہ کالا علم دروازے دے سامنے کوئی سفید ریش بزر فرمائے پرددار رکو میں اس مرد اٹھاوا سب تُو پہلے بولن علی چھوڑیاں دی ملکہ شبیر دی ست سال دی ضعیفہ دی یہ چاچا میربانی سال میں انتظار کر لے ہون ایک منٹ بھی نہیں رکنا اکبر میر آئے فرمائے بیٹا میں جاننا وڈی چاہ بھتری این پیاد را چھوڑ میرے نال پرددار آئے مطے تے ہاتھ را کیا دین علی دا پتر میرا سلا مدینہ تو آڈا شاہ یا تو آڈیا حکم تو آڈے تُس ہمارے سو میں پردی سیاں منت بیا کرنا اٹھان دے کابل کوئی نہیں بڑی مدت تے بعد پہلی باری مردی نال بیٹھا جہ دن میں اجڑے آئی نو نو گھنٹے نم ان کسے کھلو ون دیتے نم باہر دیتے چتی میری داڑی اکھا میری چوراتے میں کند کر لینا اکھا گے ہتھ رکھ لینا تُس پردے دار نو آکھو لنگ تے ہتھ را کیا دن آل بولی وے کھن دے میں کے ڈاؤ جڑ گیا پتر علی دا قسم چوال ہے میرے نال بیو آن جڑیاں کدھی نائن کھلو تیا میر بانی کر ہنفیا دی آواز یو بٹی پردے دار اٹھنا تن گرور پونے گل کر کے ہنفیا ٹور دو چولا چاہ باکر پیون دی چولا چاہ ہنفیا دی نگا سجاد دی پیاد اوہ میں مار جائن لگ دے تیرے چھوڑا میں نال کوئی نہیں ہنفیا گالم کا یہ سجاد دن تیری قسم میرا چھوڑا میں نال کوئی نہیں اٹھو تی یملا پہنچ ہنفیا دی دام نو جگر تو ہچا کے آدھے سامن یا میں تیرا سجاد آدھے چویان سال چھوڑی کتھے چٹھی ہو یہ جگر تی ہتھ رکھے پہ آدھے نے ڈٹھی ما ٹردی اوہ بازار آوی چھوڑی دہاری رنگ بدلا گئی اوہ بے آ بھیڑ بازار لانت اللہ آدھے 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 آدھے